بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہت آسان ہے لیکن اس کے اندر بیش بہا قدرت کی نعمتیں رکی ہیں یہ ہمارے امیونٹی سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے ہماری بونز کو سٹرانگ بناتا ہے اس کی روٹس اس کی لیوز اس کی پھلیاں اور اور یہ جو چھال ہم اتار رہے ہیں یہ بھی اپنے اندر ایک افادیت رکھتی ہے غرض یہ جو پلانٹ ہے یہ اپنے اندر میڈیسنل ویلیو رکھتا ہے تو چلیں جی اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں کیونکہ یہ ایک کوکنگ ویڈیو ہے تو جناب ہم اس کے لئے لیں گے سب سے پہلے ہاف کیجی پھلیاں ان پھلیوں کو ہم موٹی موٹی پھلیاں لینے ہیں یہ ہمارے پاس باری ہی کھا گئی تھی لیکن آپ موٹی موٹی پھلیاں لیجئے گا اور ان پھلیوں کو ہم اس طریقے سے کارتے جائیں گے اور اس کی چھال کو اتارتے جائیں گے ورنہ یہ موہ میں آتی ہے تو بہت بودی محسوس ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ہم اس طرح سے اتارتے جائیں گے جو جتنی اترنی ہوگی چھال جو سخت ہوگی وہ اتر جائیں گے اور جو نرم ہوگی وہ نہیں اترے گی وہ گل جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ساری چھال اتار لیں گے اب یہ ہمارے پاس تیار ہوگئی کٹیوی سب سے سب سے تیار ہے اور یہ دیکھیں کتنے سارے اس کے چھلکے نکلے ہیں اس کو برانا بہت ایزی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس دو میڈیم سائز کی پیاز ہے اس کو ہم 3-4 ٹیبل سپن آئل میں باری باری کٹ کے ڈال دیں گے اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا نہ ہی گولڈن کرنا ہے اس کو پنکش رکھنا ہے بہت لائٹ سا ہلکے ہاتھ سے چمچ چلاتے جائیں گے سپائسز میں شامل کریں گے 1 ٹیبل سپن سالٹ ہے اور جو ہے لال مش پاورڈر ہے 1 ٹی سپون ہلدی پاورڈر ہے 1 ٹی سپون بھونا کٹا زیرہ ہے اور دھنیا پاورڈر ہے 1 ٹیبل سپون گارلک پیسٹ 1 ٹیبل سپون جو ہے جنجر پیسٹ ڈالیں گے اور جو ہے اس کو تھوڑا سا پھون لیں گے اس کو پھونتے رہیں گے تھوڑا سا اور جناب پھر اس میں ہم شامل کریں گے دو عدل درمیانے سائز کے ٹیماتر کا پیسٹ اس کو تھوڑا سا پھونیں گے اور اس کو ہم دم پر رکھ دیں گے تاکہ پیاز اور ٹیماتر آپس میں یک جان ہو جائے ڈکن بند کر کے میڈیم فلیم پر رکھ دیں گے اب جناب جب جیسے ہم کھولیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا یک جان ہو گیا ہے پیاز اور ٹیماتر اب ہم اس کو بھونیں گے اس کی بنائی ہوگی یہاں تک اتنی بنائی کریں گے کہ جب آئل سیپرٹ سیپرٹ ہو جائے گا آئل یہ دیکھیں ہم بھون رہے ہیں اور اب یہ دیکھیں آئل ہو گیا ہے سیپرٹ تو اب ہم اس کے اندر پھلیاں ڈال کے پھونیں گے اس میں پھلیاں اس لیے بھونیں گے تاکہ مسالہ اندر رچ بس جائے پھلیوں کے اندر اور پھر دس سے پندہ منٹ کے لیے دمپے لگا دیں گے اس کی دس سے پندہ منٹ بعد اس کی زبادستی خوشبو آپ کو آئے گی اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پھلیاں تیار ہو چکی ہیں یہ دیکھیں بہت آسان ریسیپی ہے اور بہت جلدی بن جاتی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے دمپے لگا دیا ہے تو اپنے فیملی اور فرنڈز میں اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کرائیے گا اللہ حافظ